اگر آپ کنارہ بینک کے کسٹمر ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے والا ہے کیونکہ آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کنارہ بینک سیونگ ایکاؤنٹ بینیفٹ کے بارے میں ویڈیو میں ڈیٹیل میں بات کریں گے اگر آپ کا بیسک سیونگ ایکاؤنٹ کنارہ بینک میں ہے تو بینک کی طرف سے آپ کو کیا کیا بینیفٹ مل جاتے ہیں یا اگر آپ کنارہ بینک میں اپنا بیسک سیونگ ایکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں تو بینک کی طرف سے آپ کو کیا کیا بینیفٹ مینیں گے سیونگ ایکاؤنٹ پر آپ کو بینک کو کیا کیا چارجس دینے پڑتے ہیں ساتھ میں بات کریں گے 2022 میں کنارہ بینک سیونگ ایکاؤنٹ پر آپ کو کیا کیا انٹریس ریٹ مل جاتے ہیں ویڈیو بہت زیادہ ہیلپ فل ہے ویڈیو کو ضرور ان تک واج کر لینا بٹو سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں کیونکہ اس چینل پر آپ کو بینک ریلیٹڈ ویڈیوز گورنمنٹ سکیم ریلیٹڈ ویڈیوز سب سے پہلے مل جاتے ہیں آئیے ویڈیو کو کرتے ہیں شروع اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں اگر آپ کا کنارہ بینک میں سیونگ ایکاؤنٹ ہے یا فرحے 2022 میں آپ اپنا سیونگ ایکاؤنٹ کنارہ بینک میں اوپن کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ کنارہ بینک سیونگ ایکاؤنٹ پر آپ کو بینک کی طرف سے کیا کیا بینیفٹ مل جاتے ہیں اگر آپ کنارہ بینک میں اپنا سیونگ ایکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں تو سب سے پہلا بینیفٹ آپ کو ایٹی ایم یا ڈیبرٹ کارڈ جو ہے وہ فرسٹلی فری آف کاسٹ پروائیڈ کیا جاتا ہے اگر آپ کنارہ بینک میں اپنا سیونگ ایکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں تو بینک کی طرف سے آپ کو پہلا پاس بک فری آف کاسٹ پروائیڈ کیا جاتا ہے ساتھ میں بینک کی طرف سے آپ کو موبائل بینکنگ کا بھی اپشن دیا جاتا ہے جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے آج کل کنارہ بینک میں آپ سیونگ ایکاؤنٹ سنگل نام سے بھی اوپن کر سکتے ہیں اور آپ کو دوسرا اپشن جوئنٹ کے نام سے بھی مل جاتا ہے آپ جوئنٹلی سیونگ ایکاؤنٹ بھی اوپن کر سکتے ہیں کنارہ بینک میں مائنر یا سینئر سٹیزن جو ہیں وہ بھی اپنا ایکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں اور بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں چلے نیکس بینیفٹ کی بات کرتے ہیں کنارہ بینک کی طرف سے آپ کو سیونگ ایکاؤنٹ پر نومینیشن کی فیسلٹی مل جاتی ہے جو بہت ہی امپورٹنٹ ہوتی ہے کسٹمرز کے لیے اگر آپ کنارہ بینک سیونگ ایکاؤنٹ میں ٹین تھاؤنڈ روپیز کا بیلنس مینٹین کر کے رکھتے ہیں تو یہاں پر بینک کی طرف سے آپ کو ٹونٹی فائو تھاؤنڈ کا ہوا ڈراف فیسلٹی مل جاتی ہے جو بہت بڑا بینیفٹ ہے کسٹمرز کے لیے چلے بات کرتے ہیں اگر آپ کا کنارہ بینک میں آلرڈی سیونگ ایکاؤنٹ ہے یا فی ٹو تھاؤنڈ ٹونٹی ٹو میں آپ اپنا نیا سیونگ ایکاؤنٹ کنارہ بینک میں اوپن کرنے والے ہیں تو کتنا منیمم بیننس آپ کو اپنے سیونگ ایکاؤنٹ میں رکھنا ہوگا اگر آپ اپنے سیونگ ایکاؤنٹ کے ساتھ چیک کی فیسلٹی نہیں رکھتے ہیں تو یہاں پر اگر آپ رولر ایریا سے بلونگ کرتے ہیں تو آپ کو اپنے سیونگ ایکاؤنٹ میں ہنڈرڈ روپیز کا منیمم بیننس رکھنا ہوگا اگر آپ اربن ایریا سے بلونگ کرتے ہیں مین سٹی سے بلونگ کرتے ہیں تو یہاں پر اگر آپ چیک کی فیسلٹی نہیں لیتے ہیں تو آپ کو منیمم بیلنس 500 روپیز اپنے ایکاؤنٹ میں رکھنا ہوگا چلیں بات کرتے ہیں اگر آپ چیک کی فیسلٹی رکھتے ہیں اور آپ رولر ایریا سے بلانگ کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو منیمم بیلنس 500 روپیز اپنے ایکاؤنٹ میں رکھنا ہوگا اگر آپ اربن ایریا سے بلانگ کرتے ہیں اور چیک کی فیسلٹی اپنے سیونگ ایکاؤنٹ کے ساتھ رکھتے ہیں تو آپ کو مینیمم بیلنس جو ہے اپنے ایکاؤنٹ میں 1000 روپیز کا رکھنا ہوگا اگر آپ اس سے کم کا بیلنس اپنے بیسک سیونگ ایکاؤنٹ میں رکھتے ہیں تو یہاں پر آپ کو تھوڑا سا چارج بینک کو ضرور دینا پڑے گا چلیں بات کرتے ہیں 2022 میں کنارہ بینک کی طرف سے آپ کو بیسک سیونگ ایکاؤنٹ پر کیا کیا انٹریس ریٹ مل جاتے ہیں تو یہاں پر آپ کو بینک کی طرف سے بیسک سیونگ ایکاؤنٹ پر 4% کا انٹریس ریٹ مل جاتا ہے اور بینک اس کے لحاظ سے بہت ہی اچھا انٹریس ریٹ کنارہ بینک کی طرف سے آپ کو سیونگ ایکاؤنٹ پر مل رہا ہے چلے بات کرتے ہیں اگر آپ کنارہ بینک میں اپنا نیا بیسک سیونگ ایکاؤنٹ اوپن کرنے والے ہیں تو اس کے لیے اپلائی کیسے کریں گے یہاں پر آپ کو بینک کی طرف سے دو اپشن مل جاتے ہیں ایک تو آن لائن کا ایک آف لائن یہاں پر میں آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں آپ اپنے نزدیکی کنارہ بینک پر چلے جائیں وہاں پر آپ کو ایک فارم فلپ کرنا ہوگا ساتھ میں اپنا پین کارڈ یا پھر آدھار کارڈ رکھنا ہوگا یہ فارملٹیز پوری کرنے پر بینک کی طرف سے آپ کا بیسک سیبنگ ایکاؤنٹ اوپن کر دیا جائے گا اور ساتھ میں آپ کو ایک ایٹی ایم اور پاس بک پروائیڈ کر دیا جائے گا ای ہوپ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں کیونکہ اس چینل پر آپ کو بینک ریلیٹڈ ویڈیوز گورمت سکیم ریلیٹڈ ویڈیوز سب سے پہلے